مرزین آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سوفٹ مویسٹ اینڈ جوسی بیف کا پلاؤ اور اس کے ساتھ ہم تیار کریں گے دہی کا رائتہ یہ دونوں بہت ہی مزیدار کمبینیشن ہیں رائتہ اینڈ پلاؤ تو چلیں اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے دو کلو بیف لیا ہے اور اس کو موٹے پیسز میں کٹوا لیا ہے اور اس کے اوپر سے ساری فیٹ ہم نے نہیں اتروائی کچھ پیسز کے اوپر فیٹ رہنے دیئے اور اس کو ککر میں ڈال کے اتنا پانی ڈال دی ہے کہ اس سارا بیف اس میں ڈوب جائے اور سپائسز میں ہمارے پاس دو چمچ نمک ہے آدھا چمچ ہمارے پاس لال مرچ ہے ڈیڑھ چمچ زیرہ سابوس ڈیڑھ چمچ کالی مرچ ہے دو کڑی پتے ہیں دو سٹارز ہیں دو بڑی الائچی ہیں ایک سینیمن سٹک کا پیس ہے اور ایک ہول گارلک ہے تو یہ سپائسز ہیں ہمارے پاس ادھا ہمارے پاس رائس ہیں یہ تین کپ رائس ہیں ہمارے پاس یہ والے تین کپ فل بھر کے میں نے رائس کیلئے ہیں دو ہم ہری مرچیں یوز کریں گے اس میں اور یہ جو رائس ہیں ابھی ہم نے ان کو بھگو کے رکھ لینا ہے تاکہ جب تک ہماری یخنی تیار ہو اور پلاؤ کی تو تب تک یہ ہمارے جو رائس ہیں سوفٹ ہو جائیں اور ادھا ہمارے پاس میڈیم سے ایک بڑے سائز کا نیان ہے اس کو ہم نے کٹ لینا ہے باریک تو چلیں اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوف میں نے ان کر لیا اور یہ جو بیف ہے اور پانی ہے اس میں ہم نے سارے سپائسز اور ہول گارلک جو ہے ہمارے پاس وہ ہم ڈال دیں گے اور ان کو ایک دفعہ مکس کر لیں گے تاکہ یہ سارے سپائسز اس میں مکس ہو جائیں اور اب ہم اس پہ لٹ رکھ کے اس کو آٹھ سے دس سیٹیوں تک پکائیں گے آپ اپنے ککر کے حساب سے دیکھ لیں کہ اس میں بیف کتنی دیر میں گلتا ہے تو چکن چھ سیٹیوں میں یہاں گل جاتا ہے لیکن بیف کو آٹھ سے دس سیٹیاں چاہیے ہوں گی تو جب تک ہمارا بیف گل رہا ہے ہم نے یہ جو رائس ہیں ہمارے پاس ان کو واش کر کے بھگو دیا ہے اور جو ہمارے پاس انین تھا مدیم سے بڑا انین تھا اس کو ہم نے ٹھینڈی سلایس کر لیا ہے یہ ہمارے پاس رائسی کا سامان ہے اس میں ایک چھوٹے سائز کا انین ہے اس کو باریک کاٹ لیے ایک چھوٹے سائز کا ٹیماتر تھا اس کو بھی کاٹ لیا ہے ادھر ہمارے پاس ہرا دھنی ہے gagل تھوڑا اور تین سے چار ہری مرچیں تھے ان کو بھی ہم نے باریک کاٹ لیا ہے یوگرٹ ہے ہمارے پاس اس میں مکس کریں گے تو چلے اب ہم اپنا رائتہ تیار کر لیتی ہیں سب سے پہلے جو ایک بڑے بال میں ہم نے ساری ویجٹیبلز ڈال دی جو ہم نے کٹ کے رکھی میں تھی اور اب ہم اس میں دئی ایڈ کر دیں گے ادھا کلو کے قریب دئی ہے میرے پاس یہ اس میں ڈال دیں گے آپ کے جیتے ہی میں نے ایڈ کر لیا ہے ساتھ ہی ہم اس میں آدھا چمچ کی قریب نمک ڈال دیں گے اور کالی میرچ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو کٹا ہوا زیرہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے بچے زیرہ نہیں کھاتے تو اس لئے میں زیرہ نہیں ڈال رہی ہوں کٹا ہوا زیرہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے رائیتے میں تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی ریفریشنگ اور بہت ہی مزے دار رائیتے کی خوشبو آ رہی ہے تھوڑا تھوڑی سی ہماری اس میں کالی میرچ اور ایڈ کریں گے کیونکہ تھوڑی کم لگی تھی مجھے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا رائیتہ بلکل تیار ہے اس کو ہم سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں رائیتے کو ہم نے سائیڈ پر رکھ دیا اور اب ہم نے اپنے میٹ کو دیکھتے ہیں اس کو گلتے ہوئے کافی ٹائم ہو گئے تقریباً آٹھ سے دس سیٹیاں ہو گئی ہیں پریشر کوکر میں تو لیڈ اٹھائیں گے میٹ گل گیا ہمارا بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے مسالوں کی جو ہول سپائسز ہم نے ڈالے تھے اور بیف کی بھی تو اب یہ جو ہول گارلک تھا ہمارے پاس اس میں اس کو ایسے چمچ سے ہم نے دبا لینا ہے اور اس میں سے گارلک نکال لینا ہے اور صرف سکن رہ جائے گی سکن کو ہم نکال کے پھینک دیں گے یہ دیکھیں سارا گارلک اس میں سے نکال آیا اور سکن رہ گئی ہے اس کو ہم ڈسٹ وین میں پھینکیں گے اور اب ایک بڑے پوٹ میں کھلے بڑے پوٹ میں تقریباً تین سے چار چمچ بڑے کوکنگ آئل کے ہم نے لیا ہے اور جو ایک میڈیم سے بڑے سائز کا انیان تھا ہمارے پاس باریک کاٹ کے رکھا ہوا تھا اس کو ہم اس میں ڈال لیں گے جب تک انیان فرائی ہو رہا ہے ہم نے میٹ کو الگ کر لیا اور یخنی ہم نے بچا لیا سیپریٹ تو یہ ہمارا بیف نہیں کرتا بیف کو اور یخنی کو سائیڈ پر رکھتے ہیں اور اپنے انیانز کو دیکھتے ہیں یہ انیانز ہمارے فرائی ہو رہے ہیں اب ان کے جب کنارے گولڈن ہو جائیں گے ہم نے ان کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اور بہت زیادہ ان کو فرائی نہیں کرنا بس ان کے جیسے ہی کنارے تھوڑے گولڈن ہو جائیں گے ہم اس میں بیف جو نکالا ہوا تھا یخنی میں سے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو پیازوں کے ساتھ فرائی کر لیں گے چار سے پانچ منٹ تک ہم اس کو فرائی کرتے ہیں جبکہ اس کی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے جو کہ اب آنا شروع ہو گئی ہے اس میں ہم سپائسز ڈال دیں گے یہ ایڈیشنل سپائسز ہیں جس میں آدھا چمچ زیرہ ہے آدھا چمچ سابت کالی میرچ ہے ایک دو سٹارز تھے چھوٹا سا سینیمن سٹک کا پیس تھا یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے تاکہ ایک ایڈیشنل خوشبو اس میں ایڈ ہو جائے تو ان مسالوں کی جیسے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی ہم اس میں یخنی ایڈ کر دیں گے تو اب ہم نے ان مسالوں کو اور میٹ کو اچھے سے فرائی کر لیا اور بہت پیاری ان کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے بھننے کی تو اب ہم نے اس میں یخنی ایڈ کر دیئے چونکہ تین کپ ہمارے پاس رائس تھے تو ہم نے چھے کپ یخنی کے ایڈ کر دیئے اور اس کو لڈ رکھ کے دس سے بارہ منٹ تک پکا لیا تاکہ اچھے سے یخنی بوائل ہو جائے اور جیسے یہ بوائل ہوئی ہے ہم نے اس میں رائس جو بھگو کے رکھے ہوئے تھے رائس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے تھے سائیڈ پہ بھیگے ہوئے تو یہ ہم ایڈ کر دیں گے ایک دفع اچھے سے مکس کریں گے ان کو رائس مکس ہو گئے اب ہم اس پہ لڈ رکھ کے لڈ ہم نے فول نہیں رکھنا ہے اس طرح سے ہاف ہم نے اس کو اوپن رکھنا ہے ہاف لڈ رکھ کے میڈیم فلیم پہ رکھ کے اب ہم اس کو کوک کریں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ آٹھ سے دس منٹ ہو گئے لڈ اٹھا لیا ہم نے اور بیچ میں ہم اس کو ایک دو دفعہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ کہیں پانی زیادہ ہی نہ خوشک ہو جائے اب جو ہمارے پاس ہری مرچیں تھیں دو وہ توڑ کے ہاتھ سے میں نے ایڈ کر دیا تو تھوڑا سا مکس کریں گے اب ہم اس میں پانی ہے رائس میں پانی ڈرائے نہیں ہو اور نہ ہی رائس ابھی پکے ہیں تو اب ہم نے یہ ہری مرچوں کو بھی مکس کر لیا اور اس کو لڈ رکھ کے اگین پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے فلیم ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے کیونکہ ابھی اس میں پانی ہے تو بہت زیادہ لو فلیم نہیں کرنا ورنہ یہ بہت زیادہ گل جائیں گے چار پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور لڈ میں نے اٹھا لیا ہے اب اس کو دیکھیں گے اب اس کا سارا پانی جو ہے رائس کا ڈرائے ہو چکا ہے اب اس میں بلکل بھی پانی نہیں بچا تو اور جو خوشبو آ رہی ہے اس ٹائم بھی جو ہری مرچ کی بہت ہی ریفریشنگ خوشبو آ رہی ہے فائنلی اس کو ایک دفع پھر لیڈ رکھ کے میں نے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ویری لو فلیم پہ پکا دیئے تاکہ رائس اندر تک اچھے سے گل جائیں اور اب رائس بلکل کمپلیٹلی کوکڈ ہے بہت ہی مزیدار سوفٹ موائسٹ جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا بیف کا پلاو تہیار ہو گیا ہے تو ایک دفعہ فائنلی اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے اور اس کو جو ہے سرونگ ڈش میں نکال لیں گے رائس کو ہم نے سرونگ ڈش میں نکال لی ہے بیف پلاو کو ڈش میں نکال لی ہے بہت ہی مزیدار بیف پلاو بنا ہے بہت ہی پیاری اس میں چمک ہے اور خوشبو ہے اس میں بیف کی تو ساتھ میں رائتا اس کے بغیر آپ پلاو انجوائے نہیں کر سکتے تو آپ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگے گی ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں شکریہ شکریہ